موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستوں میرے حمدوں السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آپ جہاں بھی ہے خوش رہیے آباد رہیے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی ساری خوشی عطا پرمائے آمین تو دوستو آج جب میں مسجد میں نمازی جمعہ ادا کرنے کیلئے گیا جہاں پر میں نے کچھ حالات دیکھے تو مجھے دلی دکھ ہوا کیونکہ وہاں پہ میں نے بہت سے لوگوں کو اختیاری تدابیر اختیار کی ہوئے بغیر آئے تھے نہ تو ماس پہنے تھے اور نہ گیدرنگ سے فریس کرتے تھے تو میں مجبور ہوا کہ اس پہ ایک ویڈیو بناو اور لوگوں کے ساتھ اختیاری تدابیر شیئر کرو تاکہ وہ ان پر عمل کرے اگر کسی کی جان بچ جاتی ہے تو اللہ تعالی مجھے اس کا اثر اس کا عجر دے گا اور جو لوگ بھائی ان کو شیئر کریں گے تو اللہ تعالی ان کو بھی عجر و ثواب دے گا کیونکہ یہ صدقہ جاری اچھی بات فیلانا صدقہ جاریہ ہے تو بھائیو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک بیماری کرونا وائرس کی شکل میں فیل چکا ہے اور یہ جراسیم جانوروں سے انسانی جسم میں پیل چکا ہے اور اس کی ابتداء چین کے شہر وہان سے شروع چکے اور اس وقت ساری دنیا کو اپنے لفیٹ میں لے چکا ہے پلیز یہ بیماری اتنا آسان نہ لے کیونکہ اس کا ابھی تک کوئی علاج دریاب نہیں ہوا اگر کوئی علاج ہے تو احتیاطی تدابیر ہے اور ان پر سختی سے عمل کرنا ہے تو آپ سے درخواست کرتا ہوں خدا کیلئے احتیاطی تدابیر فرامل کرے کیونکہ یہ اتنا آسان بیماری نہیں ہے جتنا آپ ایزی لیتے ہیں یہ تب ہی انسان محسوس کرتا ہے خدا نہ کرے جب وہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو ان کو اس وقت پتہ لگ جاتا ہے کہ انسان کی زندگی کتنی فیاری ہے تو آپ پلیز اپنی زندگی کو بچائیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرے اپنی فیملی کو ان احتیاطی تدابیر پر سختی سے ہدایت کر دے کہ وہ ان پر سختی سے عمل کرے ان کی احتیاطی تدابیر کچھ اس طرح ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ماس فین کر نکلے اپنے ہاتھوں کو بار بار سابون سے دھولیا کرے سینٹائزر کا استعمال کرے ہاتھوں پر جب آپ کی صحات ملاتے ہیں تو سینٹائزر کا استعمال کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جلنے سے پریس کرے کیونکہ یہ بیماری اسی طرح آپ تک فونچ سکتی ہے جب آپ ایک دوسرے سے ملنا جلنا بند نہیں کریں گے تو یہ آپ کی گھر تک بھی فونچ سکتا ہے تو اس کی علامات کچھ اس طرح ہے نزلہ زکام کانسی اور ساس لینے میں دشواری پیش محسوس کرنا اور بخار کا زیادہ ہونا اگر آپ میں کوئی بندہ یہ بیماری علامات کو محسوس کرے تو ان کو گبرانی کی ضرورت نہیں ہے پہلی نمبر پر وہ اپنے آپ کو آئیسولیشن کمرے میں آئیسولیشن میں رکھے مل جلنا بند کر دے لوگوں کے ساتھ جب وہ محسوس کرے کہ وہ ٹھیک ہے تو وہ پھر لوگوں سے مل تو میں آپ سے امید کرتا ہوں جب آپ انہیں یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے تو آپ کی جان بچ سکتی ہے آپ درود کی کسرت سے ورد کرے اور صدقہ دیا کرے کیونکہ صدقہ ہی انسان کی جان کو بچا سکتا ہے اور انسان کی اوپر سے مسئیبتوں آپتوں کو دور کر دیتا ہے تو آپ صدقہ دیا کرے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت جل بیماری سے بچا سکے تو یہ تو چند بات ہی تھی جو میرے ذہن میں تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی انشاءاللہ آپ اس پہ آمد کریں گے تو آپ صدقہ غفور ہمدرد کو اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ موسیقی